وادی کرگا میں یہاں ایک آثار قدیمہ ہی کہیں اس کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جی ہاں بودھا کے مجسمے کی شکل میں جس کو یہاں کے مقامی لوگ یشنی بھی کہتے ہیں کہنے تو کئی کہانیاں اس یشنی کے لیے مشہور ہیں لیکن ان کہانیوں پر اگر یقین بھی کر لیا جائے تو بہرحال یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کو ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے کیوں نہ یشنی سے ملاقات کے لیے اوپر جلیں پہاڑ کے اس مقام پر آ کر اس بات کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ یشنی اب میرے ہائٹ لیول پر ہے اب اس یشنی کی تصویر کو اگر میں ڈسکرائب کروں تو ادھر کی پرانی کہانی کو دیکھتے ہوئے کہ اس یشنی کے مجسپے پر کئی جگہ پر میخوں کے سراخ موجود ہیں جو ان کہانیوں کی صداقت کو کہی نہ کہی ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں اس یشنی کو قید کیا گیا تھا تاکہ اس علاقے کو کسی بھی آفت سے بچایا جا سکے دیو ملائی کہانیوں کی یشنی ہو یا بدمت کے پیروکاروں کا بدھا کا مجسمہ لیکن یہ بات تیہ ہے کہ یہ جگہ دیکھنے کے لائک ہے کہانیہ تو ہم نے اس علاقے کی بہت زیادہ سنی اس سے یشنی کی پوری پوری داستانیں یہاں موجود ہیں لیکن ہے کوئی دیکھنے والا ہے کوئی سننے والا کیمرمن وحید بڑھ کے ساتھ سلمان حیدر کرگا ویلی گلگت بلتستان